ڈاک صاحب آپ لیپروسکوپ کی بات کریں مینیمال انویزیو سرجری جس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ لپروسکوپک سرجری کو ہم مینیمال انویزیو سرجری کہتے ہیں جس طرح بٹن کے سراخ ہیں اتنے اتنے انسیزنز ہوتے ہیں ویڈا ہلپ آف کامرہ اور انسفلیشن آف گیس انسائیڈ بیلی آپ پیشنٹ کو یہاں سے اوبریٹ کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ سرجری کروا لی تو دوبارہ سے انسان موٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کا سٹمک کا سائز ہی چھوٹا ہوتا ہے سائز چھوٹا ہو گیا لیکن سٹمک جو ہے نا یہ تو ایسا ارگن ہے کہ سافٹ ٹشیوز ہیں ہڈی تو نہیں یہ ہے بیلیاتک سرجری کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے مست کامن پروسیجر ہے اس کو ہم سلیو گیسٹریکٹوی کر دیں سلیو گیسٹریکٹوی میں بیسکلی آپ سٹمک کے سائز کو چھوٹا کرتے ہیں تقریبا سیونٹی فائیف ٹو ایٹی پرسنٹ سٹمک جو ہے وہ آپ ریمو کرتے ہیں اسلام علیکم اور بہترین اپیسوڈ آف آور پاڈکاست میرا نام ہے سائمہ جببار ناظرین ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر آٹھ میں سے ایک فرد مطابق کا شکار ہے اور پاکستان میں بھی یہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے ڈبلی ایچو کی ہی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں 58.1 پرسنٹ کے قریب لوگ اوورویٹ ہیں جبکہ 43.9 پرسنٹ کے قریب لوگ مطابق کا شکار ہیں اب اس کی شاید ایک وجہ سیڈنٹری لائف سٹائل بھی ہے اور کھانے پینے کی آداد بھی جب انسان موٹا ہوتا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ بیماریوں کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جن میں سے ڈائیبیٹیز نمبر ون ہے اور پاکستان میں پریولنس کی حساب سے دیکھا جائے تو حالیہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ڈائیبیٹیز پریولنس کی حساب سے نمبر ون ہے اب اگر ہم علاج کی بات کریں تو جب دوسرے تمام طریقہ کار مطابق پر کابو پانے میں ایفیکٹیو نہیں رہتے تو ایک طریقہ کار بچتا ہے سرجری مطابق کے لیے جو سرجری کی جاتی ہے اس کو بریائٹک سرجری یا پھر ویٹ لاؤ سرجری کہا جاتا ہے بریائٹک سرجری پر ہی بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر گلام صدیق کو ڈاکٹر گلام صدیق جنرل سرجن ہے اور شفاہ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں گزشتہ بیس سال سے زائد کے عرصے سے چیف آف سرجری انڈ الائٹ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لیپروسکوپک اور بریائٹک سرجری میں مہارت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یونائٹیڈ کینگڈم سے فیلوشپ آف روائل کالیج آف سرجنز بھی کیا ہے آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈیفرنٹ ایشیوز پر بات کریں گے سرجری سے لیٹڈ اور خاص طور پر بریائٹک سرجری پر بات کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے آگے سرجری کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے آپ کی ارلی لائف کہاں پر گزری اور آپ نے ایمی بی ایس کہاں سے کیا اس کے بارے میں بتائیے تینکیو بری مچ میس سائمہ فور انوائٹنگ می میرا تعلق کے پی سے ہے اور میرے گاؤں کا نام سخکوٹ ہے جو ملاکنڈ کی پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت ڈاون ہے میری جو انیشیل ایڈوکیشن تھی میٹرک تک وہ گاؤں کے لیول پی تھی اور پھر میں ایفی سی میں نے ایڈورٹس کالیج پشاہر سے کیا اور ایم بی بی ایس خیبر میڈیکل کالیج پشاہر سے تو اس کے بعد پھر آپ نے فیلوشپ جو ہے وہ کہاں سے کیا اور سرجری کی بھی ٹریننگ کے بارے میں بتائیے میں فردر ٹریننگ کیلئے ای ونٹ آبراڈ شروع میں میں ریپبلکہ فائرلینڈ گیا وہاں سے میں نے ایف آر سی ایس بھی کر لیا روائل کالیج اپ سرجن سے اور ایف آر سی ایس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹریننگ سرجری میں بھی کی میں ایز ریجسٹرار ڈبلن میں کام کر رہا تھا کہ یہ لپرسکوپک سرجری یا منیمالی انویزف سرجری نئی نئی آئی تھی سین پہ اور ای وز لکی انہو کہ شروع سے ہی مجھے سیکھنے کا موقع ملا جہاں میں کام کرتا تھا وہ یونٹ ایکٹیبلی انوارڈ تھا لپرسکوپک سرجری میں اور ونہای ریکال فرسٹ لپرسکوپک کولیسٹیکٹومی یعنی گال بلیڈر کی سرجری نائیٹین ایٹی سیون میں ایک فرنچ سرجن تھی فیلپ مورے اس نے کی تھی اور میں نے انڈر سپرویزن فرسٹ لپرسکوپک کولیسٹیکٹومی جون نائنٹین نائنٹی ون میں کی تھی ڈبلن میں تو میرا چونکہ انٹرسٹ تھا لپرسکوپک سرجری کا تو اسی فیلڈ میں جتنا بھی میرا جیسے میرا انٹرسٹ تھا اسی حساب سے میں آگے بڑھتا گیا اور میں بہت سکتا ہے کہ مجھے بہت اچھی یونٹس میں کام کرنے کا موقع ملا یوکے میں گلاسگو رائل انفرمری ان پرٹیکلر یہ بہت ساری بیگ تیچنگ ہسپیٹل اور ریپیوٹیڈ انسٹیوشن ہے وہاں پہ میں نے تقریباً دو سال ریجسٹرار کام کیا اس کے علاوہ بھی کہیں آپ نے کسی اور کنٹری میں سرپ کیا ہے نہیں اس میں تو میں نے دو سال وہاں کام کیا پھر تین سال میں کارڈف روٹیشن میں تھا ریجسٹرار روٹیشن میں تین سال وہاں کام کیا وہاں کے بعد میں نے سعودی عرب میں کام کیا کوئی ڈیر سال تقریباً میں نے سعودی عرب میں کام کیا صاحب یہ بتائیے کہ شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل میں آپ نے کب سے جوائن کیا اور جب سے آپ نے جوائن کیا ہے یہاں پر سرجری کے دپارٹمنٹ میں کیا گروت ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے صاحب اس وقت میں اکٹوبر نائنٹی ایٹ میں میں نے شفاہ جائن کیا اور اس وقت شفاہ ہسپیٹل ہماری ٹوٹل نمبر اپ بیڈز ہنڈر یا ہنڈر ون ہنڈر اینڈ فائف اس طرح تھے ڈپارٹمنٹ میں ہم دو کنسلٹنٹس تھے سرجری میں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ جو میری سینئر کلیگ تھی وہ چھوڑ کے واپس امریکہ چلے گئے اور تقریباً دیل پونے دو سال تک I was the only general surgeon for the whole hospital تو وہ بڑا ایک limited سا وہ تھا لیکن it was a very nice environment in a sense کہ it was like a family ہم سب ایک دوسری کو جانتے تھی ایک گھر میں کھانا ہوتا تھا تو سارے کنسلٹنٹ پہنچ جاتی تھی بڑا ایک friendly ماحول تھا اور میں جب آیا تو میں اپنے ساتھ ظاہرے ہوئی لپرسکوپک سرجری اور لپرسکوپک سرجری کیا تھی اس زمانے میں لپرسکوپک کولیسٹیکٹمی تھی یعنی صرف گال بلیڈر کی سرجری تھی تو اس میں چونکہ اس ایریا میں وہ اسٹیبلش نہیں تھی اور اللہ کی کرم سے جو میرے کیسز تھی وہ ٹھیک سے جانا شروع ہو گئے تو میں اس لپرسکوپک سرجن پاپولر ہوتا گیا اور اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کیا بس یہ روزی کے بات ہے یہاں پہ لکھی تھی تو آج کیا سیچویشن ہے کتنے سرجنس ہیں اور کون کونسی سپیشیلٹیز ہیں جو کہ یہاں پر آفر کی جاری ہیں سرجری میں میں نے آپ کے ساتھ جو بات میں نے شیئر کی وہ انیشل فیو یرز کی تھی 2001 کے بعد یہاں پہ فلڈ آیا 2001 میں بلکہ اور اس فلڈ کے بعد ہمارا جو ہسپیٹل تھا وہ اس نے ٹھیک آف ایسے کر لیا کہ اس کے بعد ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اتنے تیزی سے ہسپیٹل ایکسپینڈ کرتا گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو اللہ کا کرم تا سارے دیپارٹمنٹس ایکسپینڈ کرتے گئے اور سیمیلرلی دیپارٹمنٹ آف جنرل سرجری بھی اور ہم نے اور کنسلٹنٹس بھی انڈکٹ کر لیا پھر اس دوران ہم نے ایک ایسی سٹیج پہ جنرل سرجری پہنچ گئی کہ ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ اس ہسپیٹل میں شروع کیا اور ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ نہ صرف شروع کیا بلکہ اسٹیبلش بھی کیا لیور ٹرانسپلانٹ اسلامباد میں اور بھی ایک آت جگہ پہ لوگوں نے ٹرائی کی تھی پہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا کرم تھا کہ ہمارا ٹرانسپلانٹ بھی چل گیا اور آپ یقین کریں کہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ ٹرانسپلانٹ کارنیل ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ یہ چار ٹرانسپلانٹ پرگرام ہم چلا رہی ہیں اور فیچر میں ہے لنگ ٹرانسپلانٹ کبھی کوئی سوچے وہ بھی ان فیچر وہ بھی پلان ہے وہ بھی پلان ہے ہم نے کنسلٹنٹ پرگرام لیکن ابھی ہم نے لنگ ٹرانسپلانٹ کا پرگرام شروع نہیں کیا تو یہ جرنی جو تھی آپ نے مینیمالی انویزیو سرجری کو چھیڑا تو ہم گال بیڈر سے دن بھی موڈ آن ٹو اپینڈکس ہرنیا اور ہم نے کولوریکٹل سرجری کولوریکٹل شروع کی دن لپرسکوپک پھر ہم نے سپلین سٹمک پینکریاز ایڈرینلز اسافیگس یہ سارے ہم نے لپرسکوپ سے یہ پروسیجر شروع کیے بہت سکسیس فولی ڈاک صاحب آپ لپرسکوپ کی بات کریں مینیمال انویزیو سرجری جس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتی ہے ہم زبان میں جب سمجھائیے گا کہ لوگوں کو بتا چلے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دوسری کنوینشنل طریقے سے اس کا ڈیفرنس کیا ہے دیکھیں کنوینشنل سرجری جو ہے اس کے کافی ڈسڈوانٹیجز تھے ڈسڈوانٹیجز یہ تھے مینلی کے ایک تو سرجری کے بعد پہن بہت زیادہ ہوتا تھا بیکوز انسیزن آپ بہت بڑا پورا کٹ لگا رہیتے تھے بلکہ ہمارے جب ہم سٹوڈنٹس تھے یا ارلی ٹریننگ کے دنوں میں تو لوگوں کے ہاں یہ میت تھا کہ بگ سرجنز بگ انسیزنز کہ جتنا مشہور یا بڑا سرجن ہے وہ اتنا ہی بڑا کٹ لگائے گا اس کی طرح کی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تاکہ ان کو صحیح نظر بھی آ جائے اور ویسی بھی جب آپ کا انسیزن بڑا ہوتا تھا تو آپ کا ایکسس جو تھا وہ ڈیفرنٹ آرگنز کی طرف بڑا آسان ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ ایک تو پہن زیادہ ہوتا تھا پھر انفیکشن کا اس وون میں خطرہ ہوتا تھا پھر پیشنٹ کو ڈی وی ٹی یعنی جو لگز کے وینز ہیں ڈیپ وینز ان میں کلوٹس بننا اور وہ کلوٹس وہاں سے مائیگریٹ ہو کے لنگز کی طرف جانا اور پیشنٹ کا سڈن کارڈیک ارسٹ ہونا اور ایکسپائر ہونا that was something very common with large open surgeries particularly obese patients میں تو اس کے ساتھ ساتھ incisional ہرنیا بعد میں ان پیشنٹ کو ہو جاتا تھا جو عام لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پردہ کٹ گیا یا ٹانکیں کٹ گئے ہیں whatever تو پیٹ کے اندر کے جو آرگنز ہیں مباہر آنا شروع ہو جاتی تھی تو that was another complication of open surgery تو لپرسکوپک surgery کو ہم minimally invasive surgery کہتے ہیں پاکستان میں اس کو لیزر کہتے ہیں دو کہ لیزر technology we don't use laser technology in لپرسکوپک surgery لیکن لوگ لیزر اس کو کہتے ہیں کہ it's a keyhole surgery you make very small incisions جس طرح button کے سراخ ہیں اتنے اتنے incisions ہوتے ہیں and with the help of camera and insuffilation of gas inside the belly آپ پیشنٹ کو یہاں سے operate کرتے ہیں اور سامنے ایک ٹی وی ہے جس کو ہم monitor کہتے ہیں اپنے اس میں تو اس ٹی وی کو آپ بھی دیکھتے ہو آپ کی سٹوڈنٹس بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا سٹاف بھی دیکھتا ہے اس کو آپ کہیں کہ بڑا ایک democratic process ہے کیونکہ open surgery تو بہت exposure جو ہے نا وہ بہت limited لوگوں کے لئے ہوتا ہے اور اس میں تو اگر پندرہ بندے ہیں بیس ہیں تو دوزنٹ میٹر وہ سب پوری پروسیجر کو فالو کرتے ہیں آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ہمارے جو انیستیزیا کی ٹیم ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے so it's a team work because it's a team work and they see it so frequently تو ان کی لئے لپرسکوپی patient کے لئے بھی it's a joy اور surgeon کے لئے بھی اور اس میں error کی بھی chances کم ہو جاتے ہیں error کی بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ چیزیں magnify ہو جاتی ہیں لپرسکوپ میں تو اس میں initial جو learning curve ہے وہ تو ظاہر ہے توڑا سا steep ہے as compared to open surgery لیکن ابھی لپرسکوپک surgery اتنی common ہو گئی ہے کہ ہمارے جو trainees ہیں ان کا جو پہلا operation ہوتا ہے وہ گال بلیڈر کا ہوتا ہے جی میں نے ایک لپرسکوپک کو لیسٹیکٹی میں کر لی حالان کہ آج سے پچیس سال پہلے یہ consultant کا کام ہوتا تھا جونئر trainee نہیں دے پچیس لپرسکوپ شفاہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل نے ایک بڑا مائلسٹون اچیف کیا جب لپرسکوپک سرجری کا آغاز کیا وہ ذرا بتائیے کہ وہ کب کیا تھا سٹارٹ پہلی سرجری مطلب کب ہوئی تھی اور ابھی تک کتنے مائلسٹون آپ نے اچیف کی ہیں لپرسکوپک سرجری کے اگر بات کریں لپرسکوپک سرجری میں جو میکسیمم پروسیجرز میں نے کیے ہیں وہ گال بلیڈرز ہے کولیسٹیکٹیمیز جو اس کو کہتے ہیں اور آج تک میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹو پروسیجرز جن کو میں نمبر دیتا ہوں اپنی ڈائیری میں وہ گال بلیڈر اور بیریاتک سرجری ہے تو گال بلیڈر ہمارے نائن تاؤزنڈ سے اوپر ہو گئے ہیں نائن تاؤزن پروسیجرز گال بلیڈرز لپرسکوپک کب سے آپ نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا یہ شروع کیے تھے ہم نے نائنٹی نائن سے تو اس وقت تو نمبر کیسز بہت تھوڑے ہوتے تھے کیونکہ اس وقت پبلک اویرنس واز لیکن اس میں ہم نے لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹہ میں کانسلنگ میں گزارتا تھا ہر مریض کہتا تھا نہیں رکھ صاحب یہ پروسیجر نہیں کرانا ہے اس کے کمپلکیشنز ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے لیے وہ اوپن کٹ والا پروسیجر کر دیں وغیرہ ہم نے سنا کہ اوپن کٹ کے بعد بھی اس زمانے میں بہت ساری کمپلکیشنز ہوا کرتی تھی سرجری کے بعد کچھ تو لوگوں نے بھی بدنام کی ہوئی تھی یہ سرجری کچھ سرجنز کو شاید نہیں آتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس جب جب لوگوں کا confidence بیلد ہوا تو پھر آنی شروع ہو گئے اور کافی زیادہ نمبر 9000 is not a small نمبر کافی زیادہ and the count is still going on but it's not mind you it's not the count it's not the number it's the quality we believe in شفا میں we believe in quality بے شک میرے پاس تین پیشنٹس ہوں لیکن میں تسلی کر 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 ہوں when I'm satisfied that matters number doesn't matter to me لپروسکوپک جو گال بیڈر کی سرجری ہے یا جس کو ہم بیسک لپروسکوپک سرجری کہتے ہیں اس کے اکثر لوگوں کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہے لیکن ہم جن چیز میں ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں وہ بریاترک اور میٹابولک سرجری ہے بس ہم اس پر بھی ابھی آتے ہیں بریاترک سرجری کی اوپر کہ یہی سے سارٹ کر لیتے ہیں کہ بریاترک سرجری کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سرجری ہوتی کیا ہے عام فہم زبان میں سمجھائیے گا کہ اس سے وزن کو کنٹرول کرنے میں کیسے مدد ملتی ہے دیکھیں بریاترک سرجری جو ہے یہ ریلیٹیبلی میں کہوں گا کہ نیو کنسپٹ ہے ریلیٹیبلی نیو اس لیے کہوں گا کہ امریکہ میں بریاترک سرجری ہوتی تھی مطلب لیٹ سکسٹیز سے بریاترک سرجری ہوتی تھی لیکن وہ بریاترک سرجری اوپن ہوتی تھی اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک بہت ہی اوبیس پیشنٹ ہے اس کے آپ اوپن سرجری کر لو بریاترک اس کے تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی تھی وونڈ سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز صرف تو اس کے وونڈ آسانی سے ہیل نہیں ہوتا تھا اس میں ہرنیاز ہوتی تھی بعد میں آن دی ٹیبل کافی مسئلے ہوتی تھی لنگز کے مسئلے ہوتی تھی انفیکشن اور یہ ڈی وی ٹی جس طرح میں نے ذکر کیا بہت سارے تو پاپولرائز بریاترک سرجری تب ہوئی جب لپرسکوپک سرجری آگئی جب منیمالی انویزیو سرجری آئی اس نے ریولیوشنائز کیا ساری concept of بریاترک سرجری کو ہم as general surgeons ہم بریاترک میں تب ہمیں attractive لگا when we saw the results کہ لپرسکوپ سے اس کے results کتنے اچھے ہوتے ہیں ایک بندہ ہے اس کا آپ کہیں کہ weight ہے 180 kg آپ لپرسکوپک سرجری کر لیں آج آپ operate کر لیں کھل کو مریض گھر چلا جاتا ہے اور بہت چھوٹے holes ہوتے ہیں ہفتے بعد the patient comes back اور آپ وہ stitches نکال لیتے ہیں دو ہفتے کیلئے ہم liquid diet پہ رکھتے ہیں and then وہ جو healthy diet ہے وہ prescribe کرتے ہیں and the patient is coming for follow up every three months or six months or later on once a year تو یہ جو 180 kg کا بندہ ہے اس کو اگر ایک سال بعد آپ ملنے کہ اس کا وزن 100 یا 110 kg یا 90 kg ہو گیا ہے and there is complete transformation you won't believe it کہ ایسی بچیاں جو ان کی عمر سترہ اٹھارہ سال ہے اور ان کا وزن 120 130 kg ہے and parents پریشان ہوتے ہیں وہ یہی age ہے school college میں جو ان کے friends ہیں یا دوسری لوگ bullying بھی کرتے ہیں at the same time time ان کے رشتے اور شادی کی طرف بھی اگلے چند سالوں میں ایک وہ بن رہا ہوتا ہے تو parents are naturally worried about the child ان کی ہم bariatric surgery کرتے ہیں and unbelievable results چھے مہینے بعد جب آتے ہیں ہم خود نہیں پہچانتے کہ یہ وہی patient ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کبھی کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے پہچانا نہ ہو یا پھر کوئی اور اس سے لیٹی کوئی دلچسل سا واقعہ سنائیے میں گلاسگو کا ایک پیشنٹ تھا پاکستانی اوریجن کے لوگ تھے تو ینگ پیشنٹی شیہ وزباوت ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیونٹی 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 سول تو اس کی میں نے اس زمانے میں ہم سلیو کرتے تھے سلیو کے اسٹریکٹر میں اس کی طرف آتے ہیں تو سلیو میں نے کیا تو شیہ ونٹ بیک گلاسگو چھے مہینے بعد آئی تو کہتی اسلام علیکم رکھر صاحب اور بڑی خوش تھی نا ظاہر ہے کافی اس نے لوس کیا تھا میں نے کہا سوری میں نے آپ کو نہیں پہچان تو ہنسنے لگی کہ گلاسگو ایک سنٹ میں کہتے میں گلاسگو گلاسگو ایک سنٹ گھر کے لوگ تھے پاکستان میں ان کے لئے بھی شوف وہ نہیں رہنگنائز می ایدھا تو یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی چینج اور اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے ان پیشنٹس میں جب آتے ہیں تو ڈپریس ہوتے ہیں چھے مہینے بعد سنگلاسز ایک سٹائل سے تصویر کھینچے ہوتی ہے اور آپ 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 کانفیڈنس اور وہ میرے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں اور پہلے والی بھی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے جب آپ جانتے ہیں ہمیں بھی خوشی کمپلیٹ تو یہ بہری بہری ریوارڈنس سرجری اس لانگ اس کوسیمیٹک یا بہری شیپنگ کی وہ ہے میں پوچھنا چاہوں گی کیا ہر انسان جس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کروانی چاہیے دیکھیں ہمارا بیراتک سرجری کیلئے سیٹ گائیڈ لائنز ہیں پروٹوکالز ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور نٹ بیکاوز آئیم ورکنگ ان شفاہ کہیں بھی ہے تو ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے ہمارا جو گیجٹ ہے اس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں باڈی ماس انڈکس یہ ہائٹ اور ویٹ کا ایک ریشو ہے پچیس تک اگر بی ایم آئی ہے تو ہم کہتے ہیں you are okay you're normal بی ایم آئی پچیس سے تیس تک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ patient is overweight پچیس سے تیس سے پہنتیس class one obesity پہنتیس سے چالیس اس طرح class two class three اور پھر super obese 50 سے زیادہ ہو اس کو super obese کہتے ہیں so above 30 they are all suitable candidates not all of them it's a very good question young لوگ آتے ہیں between 30 and 35 اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیرائیٹک سیجری کرانا چاہتے ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے lifestyle modification try کر لیں exercise شروع کر لیں healthy diet لینا شروع کر لیں walk کر لیں اپنے routine کو سیٹ کر لیں اگر وہ فیل ہو جائے then you go to pharmacotherapy آج کل injections آئے ہیں market میں simaglutide liraglutide یہ glucagon یہ injections کیا weight loss کے لئے ہوتے ہیں یہ insulin کی طرح اس کا ایک pin ہوتا ہے اور needle بھی اس کی insulin والی needle کی طرح چھوٹی بہت fine needle ہوتی ہے اور subcutaneously inject کرتے skin کے نیچے تو اس سے تقریباً 5-10% تک in some cases 15% تک weight کم ہو جاتا ہے problem یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ side effects ہوتے ہیں تو اس میں بھی GI side effects injections کی بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ کو nausea ہوتا ہے کچھ کو cramps پڑتے ہیں پیٹ میں کو ڈائیریا ہوتا ہے کچھ کو کوئی symptoms نہیں ہوتے ڈائیریٹ 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 آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں میرا ایک patient تھا ہی کیم ملتان تو ملتان سے آئے تھے اور ملتان سے آئے تھی لیکن اس کے اور کو ماربیڈ تھے یہ کو ماربیڈ کی طرف آتے ہیں بیریاٹک سرجری صرف بیریاٹک سرجری نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بیریاٹک اور میٹابولک سرجری تو اب آپ کہیں گے کہ میٹابولک کا کیا کنسپٹ ہے میٹابولیزم اس سے ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے میٹابولیزم چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ڈائیبیٹک ہے like ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جس کو کہتے ہیں جو پینتیس سال کے بعد جو ڈائیبیٹیز آ جاتی ہیں تیس پینتیس کے بعد تو اس میں مٹاپا ہوتا ہے مٹاپا پہلے ہوتا ہے مٹاپے کی وجہ سے ان کے ڈائیبیٹیز ہوتی ہیں اور یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے دکس یہ بتائی گا میٹابولیزم بریاترک سرجری کیا ہوتی ہے بریاترک سرجری کی کوئی فارم ہے کچھ اور ہے بری گوڈ قویسچن دیکھیں پہلے تو ہم بریاترک سرجری ہی اس کو کہتے تھے لیکن ابھی جو ہے نا اس کا نام ہے میٹابولک اینڈ بریاترک سرجری یعنی جہاں بھی آپ کے اندے پاکستان سوسائیٹی آف میٹابولک اینڈ بریاترک سرجری امریکن سوسائیٹی آف میٹابولک اینڈ بریاترک سرجری یعنی یہ علاہدہ نہیں یہ کوئی چیز کیونکہ بریاترک سرجری کا جو جو ایس کے جو ایفیکٹ ہیں کو ماربیڈ ریزولوشن پہ وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہیں یعنی جتنی بھی یہ پاپلرائز ہو گئی ہے it's not because کہ آپ صرف ویٹ لوس کرتے ہیں اور آپ سمارٹ ہو جاتے ہو it's the میٹابولک ایمپیکٹ اس کا جو ہے وہ بہت ہی پروناؤنس ہے اس میں میں آپ بتاؤں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہیں ہائپٹنشن ہے ہائی بلڈ پریشر آسٹی آرثرائیٹس آبدنیز گوڑوں کا در زیادہ ویٹ اگر گاڑی پہ لوڈ زیادہ ہو تو ٹائر جلدی گس جاتی ہے اسی ہوتا ہے کمر میں صحیح درد ہوتا ہے اس کے علاہ ان کا کولیسٹرال کا ایشو ہوتا ہے ایٹ سیم ٹائم میں ایک 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 سگنیفیکنٹ کنڈیشن ہے اس کو کہتے ہیں سلیپ اپنیا سلیپ اپنیا ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے ان کا سانس بند ہو جاتا ہے اور یہ جاگ جاتی ہیں کچھ پیشنٹ کا سلیپ اپنیا اتنا سیویر ہوتا ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی میرا ایک پیشنٹ تھا وہ آیا تھا سرجری کرانی تو میں نے کہ آپ کا سلیپ اپنیا کتنا سیویر ہے کہتے دک سب میں اس دن جنازے میں بیٹا ہوا تھا اور ادھر سو گیا میں یعنی یہ 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 لوگ اگر درائیو کرتے ہیں تو رات کو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی دن کو نیند آ جاتی ہے آپ یقین مانے کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ سے اوپر لوگوں کا سلیپ اپنیا اس آپریشن بیرائٹک سرجری کے بعد ریزال ہو جاتا ہے تو بیسک مسئلہ جو تھا وہ ویٹ کہی تھا سیونٹی پرسنٹ پیشن جو ہائپٹینشن والے ہیں وہ تین تین میڈیسن اگر لے رہے ہیں تو اکثر مریض تو ایک بھی نہیں لیتے تین مہینے بعد اور جو لیتے ہیں وہ تین کے بجائے ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں اور اس سے اگر ڈائیبیٹیز کی بات کی جائے آپ نے کہا کہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہے وہ اس سے کنٹرول ہو سکتی ہے بلکل یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز بہت انٹرسٹنگ کنڈیشن ہے میٹابالک بیریائٹک سرجری میں کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے پروموٹ بیریائٹک میٹابالک سرجری اس کو ہم اپنی اس میں ریمیشن کہتے ہیں یعنی یہ ڈیزیز ریمیشن میں چلی جاتی ہے ریمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے وزن دوبارہ بڑھایا تو چانس یہ ہے کہ یہ دوبارہ آ جائے تو کمپلیٹ کیور جو ہے وہ ہم کلیم نہیں کرتے ریمیشن اب اس کو کہتے ہیں کہ آپ انسلین لے رہی ہیں آپ تین چار ہفتے بعد انسلین ختم کر کے آپ ٹیبلٹس لے رہی ہیں دو تین مہینے بعد آپ ٹیبلٹس بھی نہیں لے رہے آپ کچھ بھی نہیں لے رہی ہیں اور آپ بلڈ شوگر نورمل تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ آب ڈائیبیٹیز تو سرجیکل لوگوں کو سوٹ کرے گی جن کا ویٹ زیادہ ہے انہی کو آپ رکمنٹ کریں گے ادوائز ایک نورمل ڈائیبیٹک پیشن کو آپ نہیں کہیں گے نورمل ڈائیبیٹک بیسے نورمل نہیں ہوتا ڈائیبیٹک ڈائیبیٹیز بہت عجیب سی بیماری ہے اگر آپ سپوز نورمل پیشن ہے نورمل بیمائی والا یا اوور ویٹ ہے نورمل بیمائی والی تو اکثر ہوتی نہیں لیکن اگر اوور ویٹ ہے اور ان کو آپ نے کہا کہ تین چار کلو ویٹ کم کر لو وہ تین چار کلو سے ان کا سگنیفیکنٹ اثر ہوتا ہے ان کے میڈکیشنز پہ وہ کم ہو جاتی ہیں سیمیلرلی اگر آپ نے ان کو انکرج کیا کہ آپ ایکسرسائز کر لیں اس سے بھی ان کے میڈکیشنز کم ہو جاتی ہیں یعنی شگر کنٹرول بہتر ہوتا ہے لیکن میٹابولک بیراتک سرجری کے بعد تو میڈکیشن سے آف ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا جو اتنا سائز تھا وہ اتنا ہو جائے تو اس میں آپ کو میڈکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی آپ کی اوبیسٹی چلی جاتی ہے سیمیلرلی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ارتوپیڈک سرجن ریفر کرتے ہیں ان کو کہ اس پیشنٹ کی میں نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن پیشنٹ کا ویٹ زیادہ ہے ایک سو تیس کلو اور یہ اگر میں جوائنٹ ریپلیس کروں تو یہ تو فیل ہو جائے گا تو یہ کر لیں پہلے وزن کم کر لیں تو پھر ہم جوائنٹ ریپلیسمنٹ کریں گے رینل ٹرانسپلانٹ گردے گردے کا ٹرانسپلانٹ پلائنٹ ہے اور نیفرالوجس نے دیکھا کہ اس مریض کا وزن بہت زیادہ ہے تو انہوں نے تو ایک گردے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے دو تو نہیں ہوتے اب ایک گردے پہ اتنے زیادہ ہیوی باڈی کا جو والیوم ہے وہ ایک گردے پہ بہت زیادہ لوڈ ہوگا تو ان کو کہتے ہیں کہ پہلے وزن کم کر لیں پھر ٹرانسپلانٹ کریں گے سب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں یا کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس کی بریائٹک سرجری کی یا میٹابولک بریائٹک سرجری کی کمپلیکیشن دیکھیں ایک سرجن اگر کہے کہ مجھے کبھی کمپلیکیشن نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو وہ آپریشن نہیں کرتا اور یا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو بھی آپریشن کرتے ہیں کمپلیکیشن چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے بدقسمتی آ جائے تو بڑی بھی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے یہ جو پروسیجر سے ہوتا ہے ایک لرننگ کرو لرننگ کرو یہ ہے جو بگننگ میں اس وقت کمپلیکیشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا تجربہ نہیں ہوتا بعد میں آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی آ جاتی ہیں آپ پیشنٹ کو پریپیر بھی کرتے ہو پروپر آپریشن کی لیے آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ گرو کر جاتی ہے تو بعد میں جو ایکسپرینس لوگ ہیں ان کے ہاں یہ کمپلیکیشن بہت کم ہوتی ہیں بلکہ نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے ایک اور امپارٹن چیز جو کہ ہر آپریشن کی لیے ضروری ہے اس کو ہم سٹریلائزیشن کہتے ہیں سٹریلائزیشن مینز کہ جو انسٹرومنٹ یا جو ڈسپوزیبل یا اور ڈریپس وغیرہ یہ آپریشن کے دوران آپریشن تھیٹر میں یوز ہوتی ہیں ان کی سٹریلائزیشن ان کی سپائی وہ انٹرنیشن سٹینڈر کی ہے یا نہیں اگر آپ کی سٹریلائزیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی پیشن کو انفیکشن ہوگا آپ کی آپریشن کا بیڑا انفیکشن غرق ہوتی ہوسپیٹل ہوسپیٹل تو یہاں پر اس چیز کی جو ہیں چانسز وہ کافی حد تک کم ہے تو اس ہی سٹینگ ابھی ہی سنڈی سر آپ نے مائلسٹون بھی اچیو کیا ہے بریاتک سرجری میں اس کا بتائیے گا کتنے آپ کر چکے ہیں اب اپنی زبان میں بتائیے بریاتک سرجری میں پچھلے دن ہوں 1000 سلیبریٹ کیے ہم نے اور میں آپ کو بیگ نمبر مجھے الحمدللہ میں پہلا جو آپریشن کیا تا بریاتک شفاہ میں بلکہ اس ریجن میں سلیو گستریکٹیمی میں 2009 پھر 2010 11 میں تین کیس پانچ کیس کیس نہیں تھی لیکن گریجولی اب سال میں میری نمبر 140 150 اس کے لگ بگ ہوتے ہیں ہم اکسر آپ کو دیکھتے ہیں آپ ڈیفرن جگوں پر جا کے لرننگ کے سیشن پی دے رہے ہوتے ہیں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں میرا یہ مشن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز ان پروسیجرز کو سیکھنے کیلئے باہر کے ملکوں میں پوری دنیا میں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے ینگ سرجن ہیں ان کو ہم سکھا دے اس لحاظ سے میں سوات سے لے کے ملتان تک یہ میں بہت فریقنٹ ورکشاپ پہ جاتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا کر رہا ہوں ورکشاپ میں ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا ہوا ہے جس میں میں ویڈیوز بناتا ہوں بریاتک سرجری یا فر تک میٹر ایڈوانس لپرسکوپک سرجری کی اور وہ میں اپنے ینگ ڈاکٹرز کو انکرج کرتا ہوں کہ وہ اس کو دیکھے مانٹ بھی بہت زیادہ ملک پہلے تو لوگ باہر جائے کرتے تھے اس قسم کی سرجری کے لیے لیکن برحمد اللہ میں نے دیکھا ہے کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور سرجری کرواتے ہیں سائمہ ہمارے اس میں میں نے آپ ذکر کیا پہلے ہم سلیو گستریکٹومی کرتے تھے لیکن ہم نے جب باہر جا کے سرجنس کو دیکھا تو وہ اور پروسیجر کرتے تھے گستریک بائی پاس کرتے تھے جن کے بہت اچھے رزیز کی بیاریٹک سرجری کی ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپر بات کریں گے آگے چاہنے تو ہم نے پھر اس کے بعد 2015 سے آن بورڈ ہم نے گستریک بائی پاس شروع الحمدللہ ہمارے نمبر آج کل گستریک بائی پاس کی سلیو سے زیادہ ہو گئی ہیں یعنی اگر ہم دیکھیں تو اگر میرے 30% سلیو ہیں تو 70% بائی پاس ہوتے ہیں ڈاک صاحب یہ بتائی گا کہ بیاریٹک سرجری کی ڈیفرنٹ ٹائپ کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے آج تک ہمیں یہ لگتا ہے کہ سلیو گستریکٹیمی میں بیسکلی آپ سٹمک کے سائز کو چھوٹا کرتے ہیں تقریبا 75% to 80% سٹمک جو ہے وہ آپ ریمو کرتے ہیں تو ظاہر ہے سمال سٹمک کا سائز چھوٹا ہو گیا ریزروائر چھوٹا ہو گیا تھوڑی سے کھانے کے بعد پیشن کہتا ہے کہ میں پیٹ بھر گیا اس میں اور ڈائیٹنگ میں فرق ہے ڈائیٹنگ میں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اور کھال ہوں بل ہاتھ روک لے اس میں آپ کا پیٹ ہی بھر جاتا ہے تو اگر آدھی روٹی سے پیٹ برتا ہے تو تین روٹیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے تو دی اس دی ہول کانشپٹ آف سلیو گیسٹریکٹومی جو دوسری سرجری ہیں ان کو ہم بائی پاس سرجری کہتے ہیں یعنی سٹمک کا بائی پاس بائی پاس جس طرح آپ روڈ ہوتا ہے کہ بائی پاس ہے کہ مین ٹاؤن کو چھوڑ کے سائٹ پہ چلا جاتا ہے اسی طرح سٹمک کو چھوڑ کے یا سٹمک کو بائی پاس کر کے پارٹ آف دی سمال باؤل کو بھی چھوٹی آنت کا ایک حصہ نٹ کمپلیٹ نو ایک حصہ ہندر سنٹی میٹر 200 سنٹی میٹر اس کو بھی آپ بائی پاس کرتے ہیں تو اس بائی پاس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے چھوٹا سا پاؤچ بنایا ہوتا ہے سٹمک کا جو باقی سٹمک ہے وہ باڈی کے اندر پڑا ہوتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور ہم اس کو باہر بھی نہیں نکالتے لیکن ہم جو ایکچول کھانا ہے یہ اس چھوٹی سے پاؤچ میں جاتا ہے اور اس پاؤچ کے ساتھ ہم چھوٹی آنت کو جائن کرتے ہیں تو یہ ایک الٹرنیٹ روٹ بن جاتا ہے کھانے کا فوڈ پیسج جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یعنی تھوڑے سے پہلے تو ریزروائر چھوٹا تو آپ کے بائی پاس والے پیشنٹ میں آپ سمجھیں کہ سیونٹی ابزاب ہو گئی یعنی یہ تھرٹی پرسنٹ آپ نے جو انٹسٹائن آپ نے شاٹ کر دیا شاٹ ایسے نہیں کیا ہے کہ آپ نے نکالا ہے اس کو اپنی جگہ ہے لیکن آپ نے اس ایریا کو بائی پاس کیا تو اس میں آپ کی ویٹ پہ اور آپ کی کو ماربیٹ پہ دونوں سائٹ سے اٹیک ہوتا ہے کھانا کم کیلوریز ابزارپشن کم تو اس لیے جن لوگوں کی کو ماربیٹ زیادہ ہوں کو ماربیٹ شگر ہے بلڈ پیشر ہے آسٹرو رہیتر سے زیادہ ان پیشنٹ کو ہم بائی پاس ایڈوائز کرتے ہیں کیونکہ بائی پاس میں ویٹ ری گین جو ہے وہ ریلیٹیبلی کم ہوتا ہے اس کمپیر تو سلیف سلیف گیسٹریکٹومی میں جو لانگ ٹرم ویٹ ری گین ہے وہ ترٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ری گین کیسے ہو سکتا جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ سرجری کروالی تو دوبارہ سے انسان موٹا کیسے ہو سکتا جب اس کا سٹمک کا سائز ہی چھوٹا ہو سائز چھوٹا ہوگی لیکن سٹمک یہ تو ایسا آرگن ہے کہ سوفٹ ٹیشیوز ہیں ہڈی تو یہ جیسے آپ بلون کے اندر انفلیٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تو آہستہ آہ انفلیٹ ہو جاتا ہے سمیلرلی جو پاؤچ کا سائز ہے سلیو کا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے سب پیشنٹ میں نہیں میں نے کہا نا کہ لانگ ٹرم لانگ ٹرم means پانچ سال بعد دس سال بعد جو سٹیڈیز ہوئی ہیں ان میں اس لیے سلیو جتنے تیزی سے ٹیک آف کر گیا تھا اتنا تیزی سے تو نہیں آرہا نیچے کیونکہ سلیو سٹل ایک امپورٹنٹ آپریشن ہے لیکن نمبر آف سلیو دنیا میں آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں بائی پاس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں ایک جو روین وائی گیسٹک بائی پاس ہے جس کو ہم گول سٹینڈڈ کہتے ہیں گول سٹینڈڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپریشن اس زمانے کا آپریشن ہے جب لپرسکوپ بھی نہیں آیا تھا تو یہ بہت زیادہ ایکسٹینسیبلی سٹیڈیڈ کہیں کہ ٹائم ٹیسٹیڈ پروسیجر ہے آپ کون کون سے پروسیجر کرتے ہیں میں زیادہ تر روین وائیگیسٹک بائی پاس کرتا ہوں اور شاید پاکستان میں جو سب سے زیادہ روین وائیگیسٹک بائی پاس کرتے ہیں شاید اس پر پیشنٹ کو پہلے دیکھتے ہوں گی کہ کون سا پیشنٹ سوٹیبل ہے اگر ینگ بچی ہے سترہ سال کی اس کا میں بائی پاس نہیں کرتا اس کا میں سلیو کرتا ہوں پھر اگر ایک پیشنٹ ہے جس کا سپوز فورٹی یرز اول ہے اور اس کا ویٹ ہے ون ایٹی کیجی اور سپر ویٹ پہ نہیں جاتے میں پہل شروع میں کہا تھا کہ بی ایم آئی کو دیکھتے ہیں اگر بی ایم آئی is مور دن فیفٹی سکسٹی بی ایم آئی ہے سیبنٹی ہے ان پیشنٹ کا روین وائ سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ان کا میں سنگل ان آسٹوموس گیسٹک بائی پاس کرتا ہوں جو میڈل ایسٹ میں بہت پاپولر ہے کچھ سینٹر انڈیا میں پاکستان میں ویسٹ میں بھی بہت سینٹر میں یہ سنگل ان آسٹوموس بہت زیادہ سپر اوبیس پیشنٹ کی لئے اچھا آپ روی سنگل 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 بھی ریکمین کرتے ہیں پیشنٹ کو تاکہ سنگل سنگل ایفیکٹ رہیں پیشنٹ کے اوپر جی بالکل دیکھیں پیشنٹ اکثر پیشنٹ جو ہے نا وہ کمپلائنس ان کا ایشو نہیں ہوتا کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بات نہیں سنتے ڈائیبیٹک بھی ہوں گے اور میٹھا بھی کائیں گے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیکھ ان کی ڈائیبیٹیز پیشنٹ 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 ہوگا اور ڈائیبیٹیز کی واپس آنے کی بھی چانسز ہوتے ہیں جو سموکرز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ سموکنگ چھوڑ دیں اگر بائی پاس ہونا ہے کیونکہ جہاں پہ آپ نے سٹمک کے پاؤچ کو چھوٹی آن سے جائن کیا ہے اس کے مارجنز پہ السر کے خطرے ہوتے ہیں وہ سموکنگ کی وجہ سے سموکنگ اچھی بات نہیں ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیشنس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہلڈی ڈائیٹ لیں بیکری آئیٹمز آوائٹ کر لیں آپ کوک پیپسی جو کاربونیٹر ڈرنک سے وہ نہ لیں تو یہ جو پیشنس ہوتے ہیں چھینی نہ لیں بعض پیشنس ناراض ہوتے ہیں کہ اس دن ایک پیشن مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ چینی نہیں لینی تو میں آپ ریٹ ہی نہ کراتا میں نے کیوں کہتے ہیں اگر چینی آدمی بن کرے تو ایسی بھی ویٹ کام ہو جاتا ہے تو ایسی بھی چانسز ہوتے ہیں کبھی کہ آپ کو ایک پیشن کو جس کو ہم ریویجن سرجری کہتے ہیں ریویجن سرجری یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیفرن ٹائپس کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے آپ نے کسی پیشن کا سلیو کیا ہے اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ویٹ ریگین کا زیادہ ہوتا ہے تو ان پیشن کو ہم پھر بائی پاس ان کا کرتے ہیں آئیڈیل ان کی لیے جو ہے وہ سنگل انہسٹوموسز ہے جو ون انہسٹوموسز گیسٹک بائی پاس کہتے ہیں اس کو لیکن رو ان وائی گیسٹک بائی پاس بھی ہے اس میں ہم پرائیمری سرجری میں جو لینت لیتے ہیں باول کی جو مجرمنٹ لیتے ہیں اس سے ہم زیادہ لیتے ہیں اور وہ مجرمنٹ جو ہے نا وہ ویری کرتی ہیں آئیڈنگ بی ایم آئی آئیڈیل کی کتنا ان کا ویٹ ہے جو رویجن سرجری بھی ہم اسی کے مطابق چوز کرتے ہیں ایج کتنا ہے ویٹ کتنا ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئی تو رویجن سرجری سرجری سیم اگر ایک پیشنٹ کا اپنے سلیو کیا ہے اور وہ آپ کے پاس پانچ سال بعد آتا ہے کہ جی میرا تو تیس چالیس کلو وزن اور بڑھ گیا ہے تو اب کیا کریں گے اب دوبارہ سلیو نہیں کر سکتے ہو لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیا آئے کہ کون سے ایج گروپ کے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ بریائٹک سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اور جنڈر کی بھی اس میں بات کر سکتے ہیں کچھ یہ بتائیے گا کچھ زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں لیڈیز زیادہ آتی ہیں بریائٹک سرجری کرانے لیکن جو میل پیشنٹ ہوتے ہیں وہ صحیح عبیز ہوتے ہیں وہ ان کی بی ایم آئی فیفٹی سے اوپر اوپر ہی رہتی ہے لیڈیز کا میں نے آپ کو ذکر کیا دو گروپ ہوتی ہیں ایک تو پیورلی کاسمیٹک ریزن کیلئے جو آتی ہیں دوسرا وہ گروپ ہے جن کے کون موربیٹس ہوتی ہیں جن کو ڈائی بیٹیز ہے جن کو ہیپٹنشن ہے تو یہ لوگ آتی ہیں ایج گروپ جو ہے وہ ہم شروع میں بہت کنزرویٹیو ہوتے تھی یعنی یہ تا کہ تین ایجرز میں نہ کرو سرجری یہ کہ ساٹھ پینت سٹ سال سے اوپر سرجری نہ کریں آج کل کوئی رسٹرکشن نہیں بلکہ کچھ سرجن میڈل ایس میں بچوں میں اوبیسٹی بہت ہے تو پانچ سال کے بچوں پہ بھی انہوں نے اپریٹ کیا ہے ہم یہاں جو ینگ میرا پیشنٹ ہے وہ میرے خیال میں ٹویل ترٹین یئرز کی بچی تھی تو ان کو کیا دیابیٹیز بگر کچھ بھی نہیں پورٹین یئرز کی بچی ایک سکول گوئنگ بچی تھی شی وز ماربید لی بیز اور سال بعد اگر اس کی تصویر میں آپ کو دکھا دوں تو ان بلیویبیل شی سلم سو سمارٹ شی کی پیشنٹ کی پیشنٹ پیشنٹ اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہوں لیکن پیشنٹ کی کنفیڈنشی ہوتی ہے مطلب اگر آپ کی کوئی رشتہ دار ہے میں اس کا کر لوں پروسیجر تو اگر وہ خود مجھے اجازت دیں کہ کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو بے شک دکھا دو تو میں کرتا ہوں ورنہ ہم بغیر پرمیشن میں اپنے اسیسٹن سے کہتا ہوں کہ میری پکچر دو چار لے لے فیس بک کی لیا اس کی نیو جیس کی کی وزا سے بھی ہمارے شیفہ انٹرنیشنل ہسپٹل کی اپنی فالیسی بھی یہی ہے کہ پیشنٹ کی کونفیڈنشی رکھنی ہوتی ہے پیشنٹ رکھنی رکھنی کونسنٹ ہم اپریٹ کر رہا ہوں تو ہم نے انسٹرمنٹ اس طرح پکڑی ہوئے ہیں سکرین کو دیکھ رہے ہیں پیشنٹ پیشنٹ نہیں رکھنیز بلکہ تو پیشنٹ کی سیمیلرلی یہی ہے کہ پیشنٹ خود کہیں کہ میرے پاس کچھ پکچرز ہیں جو میں تقریبا ایوری سیکھنڈ پیشنٹ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یا تو میل پیشنٹ ہیں جنہوں نے علاو کیا ہے ایک دو لیڈیز بھی ہیں انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے بلکہ یہ تو صدقہ جاریہ ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی کسی کو فائدہ ہو جائے اگر پیشنٹ 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 اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے سٹارٹ سے لے کے انڈ تک جب وہ ڈسچارج ہو کے گھر جاتا ہے اس میں کتنا ٹائم دیکھیں جو پیشنٹ جن کی بی ایم آئی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ففٹی سے اوپر ہیں ان کو ہم سپر رویز پیشنٹ کہتے ہیں سپر رویز پیشنٹ کو ہم اگر ان کے پاس ٹائم ہے میرے زیادہ تر پیشنٹ خطر اور یوکے یا ان ملکوں سے آتی ہیں جو پاکستانی ہے کچھ سعودی سعودی عرب سے سعودی نیشنز بھی تو ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا حالان کہ اگر پہلے سے انہوں نے ہمیں کنٹیکٹ کیا ہوتا ہے تو ہم ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اتنا آپ نے آپ سپر عبیز ہیں تو آپ 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 دو ہفتے پہلے یعنی آپ لوگ کلوری ڈائیٹ پہ چلے جائیں اپنا کھانا کم کر لیں بوائل چیزیں لینا شروع کر لیں آپ فش لیں چکن لیں آپ ایگز لے لیں آپ بوائل ویجٹیبلز لیں فروٹ لیں تو ان چیزوں سے ہو گئے کہ روٹی کا جو اماؤنٹ ہے وہ کم کر لیں ان سے اگر یہ پیشنٹ دو تین چار کلو بھی لوس کر لیں آپ سرپرائز رہے کہ ان لیور کا سائز جو اتنا تھا وہ اتنا ہو جاتا ہے بہت چھوٹا سکویز ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لیور کو اٹھاتے ہیں اپنے لیور کو اٹھانا ہے تو جب بہت ہیوی لیور ہو ہم اس کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ہماری سرجن کے لیے پروسیجر آسان ہو تو فائدہ سارا مریض کو ہوتا ہے سیمیلرلی پیٹ کے اندر جو چربی ہے جس کو ہم اومینٹم کہتے ہیں ان اوبیس پیشن میں وہ بہت ہیوی ہوتا ہے تو وہ بار بار آپ کے سامنے گرتا ہے یا جب آپ بائی پاس کرتے ہو تو انٹسٹائن کو اس کی اوپر لے جانا وہ کافی ایک ڈیفیکل ٹاسک ہوتا ہے تو اگر کسی نے ڈائیٹن کی ہو دو تین ہفتے تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے پروسیجر بیکمز کوئیٹ ایزی فر اس ٹھیک دوکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں کتنی زیادہ اپورچنیٹیز ہیں ینگ آنے والے سرجن کے لیے ڈاکٹرز کے لیے جو کہ اس میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اس کی کتنی ضرورت ہے اور یہ بتائیں کہ شفا انٹرنیشنل ہسپٹل میں بھی کوئی ایسی فیلوشیپ پروگرام ہے آپ کے دیپارٹمن میں سرجری میں جن کو ٹرین کر رہے ہیں اور آگے جا کے کہیں اور پریکٹس کریں گوڈ کوششن ہم نے میں تو آپ کو ذکر کیا یوٹیوب کا اور اپنے ورکشوپ کا اور اپنے ماسٹر ٹرینر میں ٹھرکی بھی گیا ہوں اپنا جو روین وائی گیسٹک بائی پاس کی میرا ایکسپیرینس ہے میں تائیوان میں ابھی ریسنٹی لاست یر میں وہاں بھی کانفرنس میں شیئر کیا جو ٹریننگ کا ہمارا اپنا شفا کا پروگرام ہے اس کو ہم فیلوشپ کہتے ہیں فیلوشپ ان بیریارٹک سیجری ہمارا واحد انسٹیوشن ہے پاکستان میں جن کا جو بیریارٹک کی فیلوشپ ہے وہ ریکنگائز ون یر فیلوشپ ہے اور شفا میری ملت یونیورسٹی سے ریکنگائز فیلوشپ ہے ہم نے ابھی تک تین فیلوز ہمارے ٹرین ہوئے ہیں اور فورت جو ہے وہ ابھی فیلوشپ کر رہا ہے ہمیں بہت سارے لوگ اپروچ کرتے ہیں انپیڈ فیلوشپ کی لیکن شفا کی پولیسی ہے کہ انپیڈ وہ علاو نہیں کرتے تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمارے پی جیز جو ہیں وہ بھی انوال ہوتے ہیں اس میں لیکن ظاہر ہے جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کو فیلو کہتے ہیں اور فیلو ہمارے شفا کا لیبل اس پہ لگا ہوگا تو یہ اور لوگوں کو بھی ٹرین کرے گا ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی کام کرتے جس میں زیادہ لوگ جا کے ٹرین ہوکے دیفرنٹ اداروں میں کام کرتے ہیں یہ بتائی گا کہ کچھ لوگ جو کہ ابھی سوچ رہے ہیں اس سرجری کے بارے میں جن کو لگتا کہ گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا یہ پروسیجر میں ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مور دین ون تاؤزنڈ کیسز ہم نے شفا میں کیے ہیں اور الحمدللہ بھی جیسی جیسی ریزرٹس تو یہ کہنا کہ جی اس کے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپلیکیشنز ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم مریض کو ڈرائیں دمکائیں لانگ ٹرم میں لوگوں کو ہیر فال وہ کوئی بھی اگر آپ ریپیڈ ویٹ لاؤس کسی وجہ سے بھی آپ کا ہو آپ ڈائیٹنگ کی وجہ سے ہو اور آپ سرجری کی وجہ سے ہو تو کچھ پیشنز کا ہیر فال ہو جاتا ہے اس کی لئے ہم ریپلیسمنٹ تیرپی دیتے ہیں ایک تو وہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسٹ وائز لوگوں کا ایک کنسرن ہے کہ اس پر خرچہ کتنا آتا ہے تو میں جو ہمارے شفا کے پیشنٹ ہیں کسٹ کانشینس اتنی نہیں ہوتے دو کہ ہم ہوتے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم جی سی آئی اکریڈیٹ ہاؤسپیٹل ہیں اور ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں اور ان کو میٹ کرتے ہیں اگر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ایک چیز کوئی بھی ڈسپوزیبل اور ای ای آئیٹم دیت وی یوز نپڑتا ہو تو کسٹ وائز اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس کا فائدہ ہے وہ پھر بعد میں پیشنٹ یہی سوچتا ہے کہ کاش میں یہ دس سال پہلے کرا تھا یا کرا دی تینک یو بیری مچ ڈاکس بہت شکریہ آپ کا اپنا ٹائم دینے کا قیمتی وقت میں سے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی پاڈکاس سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے اس طرح کی سرجری کروانے کے لئے تو سوشل میڈیا پلائٹ فارم پہ شفا کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہمارے نمبرز بھی ہیں اور موسیقی